بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا یا پھر ہمارے چینل کی جو ویڈیو سے ان کو شیئر نہیں کیا تو سب کئی جاریہ سمجھ کر ان کو شیئر کریں اسی کے ساتھ آج کا وظیفہ شروع کرتے ہیں بہت ساتھ پسند کی جانے والے وظیفوں میں سے آج پھر سے ایک بہت پیارہ وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا صرف تین بار ایک میں آپ کو اس کو اسم کہہ لیں یا پھر اسم آزم کہہ لیں تین بار آج میں آپ کو ایک عمل بتاؤں گی آپ نے تصویر جیسے میں نے آپ کو تصویر کا عمل کہا تھا نا سیم اسی طرح آپ تصویر کے پر فوک مارکس آپ اس عمل کو کریں گے پھر آپ جس کو چاہیں اپنی بات منوا سکتے ہیں جس کو چاہیں آپ اپنے بارے میں سمجھا سکتے ہیں اس کے دماغ میں اپنا آپ انٹر کر سکتے ہیں اپنا دماغ اپنے حساسات اپنی ہر مطلب یہ جو آپ کے ذہن میں ہے لیکن جائز حرام نہیں فرض کریں کہ آپ سے کوئی ناراض ہے فرض کریں آپ کی کوئی بہن بھائی یا کوئی ایسا عزیز و قارب و رشتہ دار یا کوئی آپ کا دوست ناراض ہے اب آپ اس کو منانا جاتے ہیں آپ اس کو منانا جاتے ہیں ایک میں آپ کو طریقہ بتانے لگیوں پانی کا گلاس پاس رکھیں پانی کا گلاس آپ میں پاس رکھنا ہے اس کے اندر پانی آپ نے لے لینا ہے تین بار کیا پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانہ کا انہوں تمہیں سالمی تین مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں پانی پہ دم کریں پانی پڑھ کر پانی پی لیں تھوڑا سا پانی چھوڑ دیں اب وہ پانی میں انگلی ڈپ کر کے یعنی ڈپو کر آپ نے تصویر کے جو چہرہ مبارک ہوتا ہے جس کو آپ منا رہی ہوتے ہیں آپ نے اس چہرے پر نہ وہ تصویر پر وہ پانی لگا دینا ہے ہلکا سا ٹھیک ہے اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے آپ کو اس کی تصویر بھی نہیں آپ کے پاس آپ کے پاس صرف اور صرف وہ شخص ذہن میں ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے جب پڑھنا ہے اس میں آزم یعنی آیت کریمہ تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے یا پھوک مار دیں دم کر دیں یا پھر آپ اس کو دم کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو دم ہوتا ہے اس سے بھی اس کا اثر ہوگا ٹھیک ہے نہیں تو آپ اس کو یاد کر سکتے ہو جتنا آپ پڑھائی کرو یاد کرتے رو اور ساتھ میں آخر میں جب آپ آیت کریمہ پڑھو اس کے آخر میں اس کا نام لے دو اس کی والدہ کا نام لے دو یا اس کا نام لے دو والدہ کا نام اس کا نام کیسے لینا ہے لڑکا ہے تو فلا بین فلا لڑکی ہے تو فلا بنت فلا اب لڑکا ہے تو جیسے آپ لگا لیں آلیا ماں کا نام سوری لڑکا ہے جیسے علی چلیں علی لگا لیں علی لڑکے کا نام بین بین کا مطلب لڑکا ٹھیک ہے نا بین کس کا ہے آلیا کا ٹھیک ہے اب لڑکی کے لیے آپ کیا کریں گے لڑکی کا نام آپ کوئی بھی رکھ لیں رکھ سانہ رکھ لیں خالدہ رکھ لیں یا جو بھی آپ کا جو نام ہے جو بھی آپ جس کے لیے عمل کر رہے ہیں اس کا نام بنتے گونے زہرہ زہرہ ربیہ بنتے ماں کا نام ٹھیک ہے اس طرح ہاں بھی اگر آپ عمل کریں گے یا دھم کریں گے وظیفے میں تو یقین مانے الحمدللہ اللہ کی کرم سے بہت نایاب ہے اور آپ کی سوچ ہے کہ یہ کتنا تیزی سے چلتا ہے دوسرا اگر پانی پہ بھی دھم کرنا ہے تو بے شک آخر میں تین دفعہ پڑھنا ہے نا تو نام لے دیں نام لے کے پڑھ لیں وہ پانی آپ نے پینا ہے جب پانی مطلب کہ ایک گھونٹ رہ جائے وہ آپ نے رکھ لینا ہے اس کا وہ چہرے پہ پھر اگر موبائل سکرین ہے تو موبائل سکرین پر ہی آپ لگا سکتے ہیں اس کے چہرے کے پر وہ پانی لگا سکتے ہیں جو آپ نے پانی جو ہے آپ نے پیا تھا اپنا جھوٹا پانی آپ نے جو ہے اس پر فرض کریں کہ اگر وہ آپ کے آس پاس ہی ہے آپ اس سے مل بھی سکتے ہیں جہاں پر وہ بیٹھا ہے ہوا پر پانی کے چھٹے مار دیں پانی ساتھ لے جائے اس ہلکا سا ایک کترہ بھی اس کے پر گرا دیں وہ اور نایاب ہو جاتا ہے خواتین اپنے ہسپینڈ کے لیے کر سکتے ہیں اور جو ہے بھائی حضرات اپنی وائف کے لیے اپنی بیویوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کو منانے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے بلکل اسی طرح عمل کا ٹائم میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ اس طرح کے عمل جو ہیں پیر سے پیر والے دن جمعیرات والے دن جمعے والے دن اتوار والے دن اور بودھ والے دن کے ساتھ ہیں منگل اور ہفتے والے دن ایسی عمل نہیں کرتے نمبر دو بات یہ ہے کہ اسلامی مہینے کے ساتھ سے پہلی اسلامی سے لے کے مطلب کہ کم پڑھنے لگ جاتا ہے اور پھر وہ عمل کیک نہیں رہتے یہ بھی حساب رکھا کریں ان دنوں کا اچھے کام اچھے دنوں میں کیا کریں مطلب کہ چڑھتے چاند کے دنوں میں کام خود جلدی عمل اثر ہوتا ہے آپ کوئی بھی عمل کریں آپ چاند کی چودویں کے بعد عمل کریں کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوتی کبھی بھی آپ کا وظیفہ بھی کامیاب نہیں ہونے والا آپ عمل کرتے ہیں تو آپ پہلی اسلامی تاریخ سے آپ عمل کریں اور عمل کو فجر کے ٹائم کریں تو زیادہ سنی جاتی ہے عشاء کے بعد کریں اس سے بھی زیادہ سنی جاتی ہے اور تحجد میں جو عمل کرتا ہے الحمدللہ تحجد کی نماز پڑھ کے تو یقین مانیں اس کا تو میں کہتی ہوں عمل اس طرح چلتا ہے جیسے سات سمدر پار بھی کوئی بیٹھا ہوا فورا نصر کری گا الحمدللہ آپ نے یہی طریقہ رکھنا ہے عمل صرف تین دن کرنا ہے اور تین دن میں آپ کو واضح فرق محسوس ہونے لگ جائے گا اگر آپ کسی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ کی بہن حاصل ہے آپ کے لئے آپ کی خدمت کے لئے تو آپ ضرور ہم سے بات کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے یا کوئی کسی نے جادو ویرہ کیا ہوا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کے لئے بھی استخارہ کروا سکتے ہیں اپنا نام اپنی باندہ کا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور سیٹ کریں اور اگر کوئی مسئلہ ہے کمنٹ سپوکس میں پلیز نہ بتایا کریں تو پھر ہم سے وہ حل نہیں ہوتا تو آپ ہمارے ای میل پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ای میل جو ہے لائک چل جئے ہوتی اسی کے ساتھ اجازت دے اپنا خیال چکھئے گا سب سے پیاری بات آخر میں کرتے چلیں حضرت علی کا فرمان ہے لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جوڑ رکھو اور عمال میں ان سے علیہ دار اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسپرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسپرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات آسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں بھی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یہ کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بوک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھر پور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھر پور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے پھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آلویات اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ بھا سکتے ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ پہنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا مقام ملیں جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وزائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ